ہیلو دوستو کرینہ نے پریگمنسی کے دوران کیا 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 اس کا راج کھل گیا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کرینہ کپور اور ان کی نیوٹریسین رجوتار دیوکر کب بہت پورانا ساتھ ہے کرینہ کے فٹنیس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے وہ دونوں اپنے فینس کے لیے فیس بک پر آئی اور اس دوران تیمور علی خان کے چنم سے پہلے اور بعد کے کئی راج کھولے کرینہ نے پریگمنسی کے دوران ایسی کوئی افرہ تفری نہیں دکھائی تھی جس میں کھانے پینے سے چھوڑے کئی سارے ڈوز اینڈ ڈوٹس تھے کرینہ نے اس دوران ناریل کے چٹنی کے ساتھ پٹلی بھی کھائی تیل کے لڈو کھائے چکلی کھائی داول چاول دال چاول کھائے مکھانے کھائے دالے کھائی کھچڑی کھائی کھجور کھائی ملک سیکھ اور ٹرمرک لاتے بھی کھائے انہوں نے دیسی گھی سے سمجھوتا نہیں کیا کرینہ نے دیسی گھی کھانے سے پریج نہیں کیا اور بتایا کی اب سات مہینے کے ہو چلے تیمور کو بھی وہ جلد ہی دیسی گھی کھلانے اوالی ہے ساتوہ اٹھوہ مہینہ بچوں کو دیسی گھی دینے کا صحیح سمجھ ہوتا ہے پریگنینسی کے دوران مہینوں مہینے میں وہ گھی سے لگپت پرانٹھے بھی کھاتے تھی کرینہ نے بتایا کی کھانے پینے کے معاملے میں وہ کوئی کمپروائز نہیں کر سکتی بس صحیح سمیں اور صحیح ماترہ ہونی چاہیے پریگنینسی کے دوران دادی اور نانی کے نسکے جرور آجمانے چاہیے تیمور جیسے ہلدی بچے کے لیے کرینہ نے کیا 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 اس دوران جب یہ پوچھا گیا کہ تیمور جیسے ہس پسٹ بچہ ہو اس کے لیے کیا کریں تک کرینہ نے بتایا کہ خوب سارا گھی کھلاو اور پاستہ بھی کیا سیف علی خان بھی کھانا بناتے ہیں اس پر کرینہ کہتی ہے ہاں پاستہ وہ ساتھ میں فلم سیف میں اپنے کردار کی تیاری بھی کر لیتے تھے بچے کے جنم کے بعد جم جانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرینہ نے تیمور کے جنم کے پچاس دنوں کے بعد جم جا کر کسرت کرنی شروع کر دی تھی میں کیلوری گھٹانے جم نہیں جاتے تھی بلکہ اس لیے کہ مجھے فیل گوڈ ملتا تھا لوکی اور کریلا کھاتی تھی بے بو پریگننٹ کے سمیں کرینہ کو عام طور پر بورنگ ویزیز کہی جانے والی سبجیوں سے کوئی پرہج نہیں ہے کہتی ہے مجھے لوکی اور توری بھی پسند ہے اور کریلا جوار بھی میں تو انہیں لگتار تین دن تک کھا سکتی ہوں تیمور کو بھی سب کھلاؤں گی کرینہ پریگننسی کے بعد بھی گلو کر رہی ہے راج بتاتی ہے تیمور کی وجہ سے آج کل وہ صبح جلدی اٹھنا اٹھ جاتی ہے اس سے اس کے ساتھ اور سمیں بھی مل جاتا ہے جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کی وجہ یا بٹر لنچ میں سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں سبسکرائب سبسکرائب